اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے بنانی ہے سادہ دال جو ہم عام طور پر گھر میں بناتے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی سادہ طریقے سے بنائیں گے اور بہت ہی موتے دار بنتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے مونکی دال جو ہے وہ پاو سے تھوڑی سی کام ہے اور مسور کی دال بھی میں نے اسی ہی مقدار میں شامل کرنی ہے دونوں کو میں نے لکھ کر کے دال کو ہم نے پکانا ہے ککر میں اس لیے جھٹ پٹ پکے گی پندرہ منٹ میں ہماری دال مکمل طور پر تیار ہو جائے گی پیاز میں نے ڈال دی ہیں گھی ڈال کے اور پیاز میں نے صرف ایک ہی ڈالا ہے میں مسوری دال میں پیاز اتنے ہی ڈالتی ہوں پیاز ڈال ہونے پر ہم نے اس کے اندر لسن شامل کر دیا ہے اسیزن کے حساب سے ہرالسن آم ہے تو میں اس میں ہرالسن ہی ڈالتی ہوں دو سی سپون میں نے اس کے اندر صرف مچ پودر ڈالا ہے ایک ٹی سپون میں نے اس کے اندر دڑے والی مرچے ڈالی ہیں ایک ٹی سپون میں نے اس کے اندر ہلتی ڈالی ہے اور ایک ہی ٹی سپون میں نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے اور پروزن ٹماٹر میں نے اس کے اندر کرش کر کے رکھ لی ہوئے تھے وہ ڈال دی ہیں اب میں نے اس کے اندر سبز مرچے کاٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دی ہیں چار سے پانچ میں نے سبز مرچے ڈالی ہیں مسالہ میرا بھن گیا ہے میں نے پانی جال ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر ساتھ ہی ڈال ڈال دوں گی ڈال کا پانی میں نے رین کا دیا تھا اور صرف میں نے ڈال ڈال لی ہے اب میں اس کے اندر 3 سے 4 سبز مٹی شامل کی ہیں اور ساتھ ہی اب میں نے اس کے اندر گرم مسالہ بھی ڈال دیا ہے ککر کا لیڈ لگا کر 5 منٹ سیٹی کے بعد میں نے اس کو ڈھکن کو کھول لی ہے اور یہ دیکھیں میرے یہاں پہ یہاں دال بلکل تیار ہو گئی ہے اب اس ٹیج میں میں اس کے اندر سبز دھنیا شامل کروں گی اور کٹا ہوا گرم مسالہ وہ ڈال دوں گی ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے نچی اس کے چولا جلایا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پک جائیں جی چھو چیز میں نے اس کے اندر ڈالی ہے ساری چیزیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے دال کتنی مزے کی بنی ہوئی ہے آپ میرے اس میتھڈ کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے میرے ساتھ شیئر کریں آپ کو یہ میرا میتھڈ کیسا لگا اور یہ اتنی آسان طریقے سے بنتی ہے کہ بس رکھو اور بھول جاؤ میں نے یہاں پہ اس کو سرف کیا ہے رائتے کے ساتھ اور ساتھ سالٹ بھی ہے آپ ضرور بنائیں اور میرے ساتھ شیئر کریں آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور بھوڑی مزیددار ریسپی بنتی ہے یہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ